موسیقی 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 28,000 روپے پراتی بچوں آپ پرائیوٹ سکولوں میں پڑھنے والے غریب بچوں پر بھی خرج کرے گی کہنا ہے نیجی سکولوں کا ردویر پونیاں ہماری ساتھ نیجی سکول ایسوسییشن سے اس وقت کو آن لائن پر جوڑ چکے ہیں ردویر جی سواگت ہے آپ کا ہریادا نیوز میں جی ردویر جی نیجی سکول ایک بار پھر سے آندولن پر اترے ہیں کیا آپ لوگوں کی مانگے ہیں اور آخر اس کا جو بکلپ ہے کوئی راستہ ہے وہ نکلتا ہوا کیوں نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ اس کا خامیازہ غریب بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جب ہے جب سرکاری شکلوں میں بچے پر سرکار پہ پہ کر رہے ہیں ہم تو اسے کام مہنگ رہے ہیں سرکار پر سرکار اپڑا ہمارے سنے پھریوڑان آتی ہے ٹھیکنے وہ آخر سہی زار پر ہم تو سوڑا سترہ زار پر مہنگ رہے ہیں سرکار پون لی جی ریویر جی ہم نے منا کب کیا ہے جی تو آخر پیچ کام پسرا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منا نہیں کیا اور کوئی بکلپ بھی کوئی راستہ بھی نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ردویر جی آپ فون لائن پر جڑے رہے ہیں آپ کے پاس واپس لوٹیں گے ہمارے ساتھ ستبیر ہوتا فون لائن پر جڑ چکے ہیں ستبیر جی سواگت ہے آپ کا ستبیر جی جو نیجے سکولوں کے اور سرکار کے بیچ کی جنگ چل رہی ہے جس وجہ سے تقریباً پانی پت میں پانسو سکول نیجے سکول بند رہے ویروت پردرشن سرکار کے خلاف اور اس کا جو اثر ہے ان غریب طبقے کے بچوں پر پڑ رہا ہے جو بڑی امید سے اس طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی داخلہ اچھے سکولوں میں نیجے سکولوں میں ہو پائے گا آپ کیا کہیں گے اس پر ایسا ہے یہ پرائیوٹ سکول آلے بڑے عجیب بات کرتے ہیں جی یہ بچوں کو داخل نہیں کریں ستر مقدمی دن میں بھیوانی میں کیے اور پاندرہ رہ تک میں کیے پانی پت میں کیے مقدمی کر کے بچوں کو داخلے کرانے لگ رہے ہیں آئی کوٹ میں کٹیمٹ کی کے چالوں ہیں تو یہ سکول بڑے کہتے ہیں ہم لاغو کر دیں گے گلت بوڑ رہے ہیں یہ اگر لاغو کریں تو بڑا آسان راستہ ہے جب آدھر نہیں آئی کوٹ نے کہہ دیا کہ وہ ری امبرز کرنا پڑے گا ابھی ان کو لگتا ہے ری امبرز کم ہے تو آئی کوٹ پہ کیے ڈال دیں وہ اچھا ہو جائے کہ اپر ری امبرزمنٹ کیتنا ملے گا یہ میں کیا دکت ہے لیکن یہ بچوں کو اگر داخل کرنے تو ہم بھی ری امبرزمنٹ کے مارے کیے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ دھوڑ بور رہے ہیں ایک بچوں کو داخل نہیں کر رہے ہیں بہت سے سکول وہ بچوں کو داخل نہیں کر رہے ہیں وہی جہاں دان دور میں آگر نہیں رہیں بلکول صدبیر جی آپ فون لائن پر جڑے رہے ہیں رڈویر پونیا بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نیجی سکول کی طرف سے رڈویر جی آروپ یہ لگ رہے ہیں نیجی سکولوں پر بچوں کا داخلہ نہیں کرائے جا رہا اور اگر اتنی دکت ہے تو آخر سے کوٹ میں لے جا کر ایک کیس دائر کیوں نہیں کیا جاتا آپ لوگ غریب بچوں کو داخل کرنا نہیں چاہتے نہیں میں پھر ہی تو پرائیوٹ سکول کیسے بڑھا سکتے ہیں بچوں کو داخل کر رہے ہیں تو ہم سوڑا دارتے ہیں مانگ رہے ہیں اس میں سکتے ہیں ہم اسے کم ریخ پڑھا رہا ہیں دیکھنے جو پرائیوٹ سکول اتنے پرچے تیزنی سویتا دیتے ہیں ہم پڑی کیسے پڑھ سکتے ہیں بات بات سکتے ہیں سکولوں کی پڑھایی خود کریں اتنی پی سے اوشنی ایوان لے کریں گے لیکن ہم وادشے سکتے ہیں ہم انکار سکتے ہیں لیکن ریڈویر جی یہ بھی آروپ ہے کہ آپ لوگ بچوں کا داخلہ کرتے ہی نہیں ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے اور بچوں کو داخلی سے کئی جگہوں پر منا کر دیا جاتا ہے اس طرح کی کچھ خبریں ہمارے پاس بھی آئیں تھی میں ہم گمراہ نہیں کریں سرکار گمراہ کریں گے بچوں کو ہم ایڈمیسن میں تھیا رہا ہیں پڑھانے کے لیے تھیا رہا ہے پڑھانے کے لیے تھیا رہا ہے اتنی سکتے ہیں سرکار سکولوں سے سر جال ڈاتا ہمارا لیکن سرکار پر پائی نہیں کرنا کاتی سرکار ہے ہمارے پر پاس لے چھوکتی ہے اپنا گوشنا پتر میں کاتی ہے ہم پوچھ کریں گے لیکن کرتے کچھ نہیں ہے ہم اس کے لیے سرکار سے آر طرح کی لڑائی لیتنے کے لیے تھیا رہا ہے ہمیں ابھی یہ ایک ایک دیشتی مدرہ ہمیں جانا ہمیں سکو بھی بند کریں گے لیکن ریڈویڈ جی اگر کسی طرح کی کوئی سمسیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے تو اس پورے ماملے کو کوٹ میں بھی چناؤتی دی جا سکتی ہے مام کوٹ میں پہلے کوٹ میں چناؤتی دی پسکی پرہند سے بس کر دیا سرکار نے پسکی کر دیا سرکار کی مرضی ہے پسکی کرے پسکی کرے پسکی کرے پندرہ کرے جی رہیانا سرکار سرکار سوٹے در آل انڈیا میں قائم بھی پسکی پرسینٹس بچوں کا خریف رہیانا لاکھو نہیں ہے سرکی یو پی بھی آرہیانا سکھ جی سردویر جی آپ جڑ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ لوٹنگ آپ کے پاس سردویر جی ویسا سردویر اوٹا جی بھی جڑ ہوئے ہیں سردویر جی آپ نے سنا رہویر پنیا کی بات کو سردویر جی اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ عدالت کا دروازہ اسی لئے نہیں کھٹ کٹا رہے کیونکہ ان کا پکش جو ہے وہ کبزور ہوگا سردویر جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سردویر جی لائن پر بنے رہے ہیں ہم روٹیں گے آپ کے پاس سردویر پنیا جی کئی طرح کے آروپ نیجی سکولوں پر لگ رہے ہیں لیکن اس کا جواب آج تک نہیں ملا ہے آپ لوگ کس طرح کا راستہ اور وکلپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ راہ جو ہے وہ آسان ہو جائے نیجی سکولوں پر شروع سے آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہ کو کوٹے کے دہت اتنے بچوں کا داخلہ نہیں کرتے جتنے بچوں کا ہونا چاہیے کرنا چاہیے میں میں پرائیویٹ سکول اٹھائیش لاکھ بچوں کو ریانہ میں سکھا دے رہے ہیں سرکار کے پاس اتنے پرمند نہیں ہے کہ سرکاری سکولوں کے اندر ہے میں ان کے پاس بھی سٹاکٹی شروع کمی ہے اگر سرکاری سکول کے اندر چلے جائیں ان کو پرائیویٹ سکولوں کی اوٹس پڑے گی اسی بات کا فائدہ کیا پرائیویٹ سکول اٹھاتے ہیں اور اسی لئے منمانی کریں گے میں میں ہم بہت سکولوں پر سرکاری سکولوں میں کمی نہیں ہے ہر سکول میں کمی ہے وہاں پر ٹیچر نہیں ہے وہاں پر کمپیوٹ ٹیچر نہیں ہے ہمارے پاس پارے چلیتے ہیں ہم بچوں کو گھر پیس لیتے ہیں اسی اے وز میں سکشوہ کا ویپاری کرنڈ ہوتا ہے ریڑویر پنیا جی ہم لوٹیں گے آپ کے پاس فون لائن پر آپ بنے رہے اور سدبیر ہوتا جی آپ بھی فون لائن پر بنے رہے ہم دونوں کے پاس لوٹیں گے وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہو گیا ہے خاص خبر میں جلد حاضر ہوتے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد سرکاری نوکری ملتی نہیں دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بزے نیشنل کالیج آف ایڈوکیشن سیرسا سیرسا ایڈوکیشن سوسائٹی سیرسا دوارہ سنچالیت کی اوڑ سے ڈاکٹر اے پی جے ابدال کلام کو شردھانجلی سوروک بی ایڈ ستر دوہزار پندرہ سترہ میں داخلہ لینے پر پرتیک ویدھیارتی کو گیارہ ہزار پہ چھاترورتی دینے کی پہل انتیم تاریخ 26 سکٹوبر 2015 کلام کا سپنا کریں ساکار سوکشا گیان یوگیتہ ایوام روزگار بی ایڈ کے فارم کالیج پرسر میں بھی بھرے جا رہے ہیں کالیج کوڈ 2332 سمپرک کریں ایسی ایس پرسر نیر درگا مندر بی بلوک سرسا ایک دو پانچ شونے پانچ پانچ ہریانہ فون نمبر شونے ایک چھے چھے دو چار دو ایک شونے شونے نو شونے چھے آٹھ پانچ شونے 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 تین شونے نو آٹھ نو چھے پانچ پانچ شونے سات دو تین ویب سائٹ www.ncesirsa.in گل موہر سٹی NH65 پر ستھت کیتھل کی سب سے سندر ٹاؤنشپ اب آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فری ہولڈ پلاؤٹس ویلاز اور انڈیپینڈنٹ فلورز گل موہر سٹی باؤنڈری والز اور ایکسٹیو سب گیٹیڈ سیکیورٹی سی سسجد جس میں ہے سپورٹس کلپ کلپ ہاؤس لاش گرین پارک اور بھی بہت کچھ تو بہتر لائف سٹائل کے لئے گل موہر سٹی the city of joy in cattle کیا آپ کا پشو بار بار پھول دکھاتا ہے اور بار بار پھر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا گربہاشا ایک کمزور ہے اس کے لئے اپنے پشو کو دیں گوڈھن آیورویدک عوشدھی جس میں ہے ابھرک لوہ و ونگ بھسم جو دے آپ کے پشو کے گربہاشای کو طاقت جس سے پشو میں پھول یا پاچھا دکھانے کی سمسیات دور ہوتی ہے اور پشو سوست بچے کو جنم دیتا ہے گوڈھن کا پورا کورس ایک وشواسنیہ عوشدھی بریکنگ نیوز دس سالوں سے ہریانہ کا لوگ پریا چینل اب ڈش ٹی وی پر بھی اپلو ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 804 پر دیکھئے ہریانہ نیوز سچ کے ساتھ خبریں بے باگ آپ ہریانہ نیوز کو لائب بھی دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی کبھی بھی ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 804 پر دیکھ سکتے ہیں میں ادمیٹ ہے گرنی کی لئے بول دیا رہا ہوں گرنی ختم ہے دونوں بچے کی گریش کو ضرورت ہے آپ کی دعاو آپ کی پیار اور آرثک مدد کی اس کا کرچہ کم سے کم آٹھ دس لاک روپے بتایا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں پبلک میرا سیوگ دیں اور میرے بچے کے علاج میں میری مدد کریں ہریانا نیوز کی محیم گریش کو بچانا ہے آپ بھی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں ہریانا نیوز کی محیم گریش کو بچانا ہے ایک سو چوتیس اے پر جنگ کے ہم بات کر رہے ہیں نیجر سکول ایسوسییشن اور سرکار اس کو لے کر آمنے سامنے ہیں اور پانی پت میں تقریباً پانچ سو نیجر سکول اس کے بیروت میں بند رہے اور اس کا خامیاز آپ بچوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر آخر راستہ کم نکالا جائے گا کب اس کو لے کر جواری گھماسان تھم پائے گا کیونکہ ایک طرف سرکار اپنی باتوں پر اڑی ہوئی ہے تو بھئی دوسری طرف نیجر سکول ایسوسییشن اپنی باتوں پر اڑی ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو سمسیہ ہے اس کا حل کیا ہوگا نیجر سکولوں کی مانگ ہے کہ سرکار پچیس پتشت جو غریب بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بات دھک کر رہی ہے دیش میں کسی بھی راج میں 134 اے لاغو نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیوں سکولوں نے ایک مشت مانتہ دینے پہلے دی گئے آن لائن مانتہ کو اسٹھائی کرنے سکول بسوں کی پاسنگ عوضی کو دس سال سے بڑھا کر پندرس سال کرنے جیسے کچھ اہم مانگے رکھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مانگی نہیں مانی جاتی ہیں تو کیا نیجر سکول اسی طریقے سے ویروت پردیکشن کرتے رہیں گے سکول بند ہوتے رہیں گے اور بچوں کو اس کا خامیہ سا بھکتنا پڑے گا نیجر سکول یہ بھی مانگ کر رہی ہیں کہ جس طرح سے سرکار سکولوں پر پرتی چھاتر اٹھائیس ہزار روپے خرچ کیے جاتے ہیں انہیں سولہ یا سترہ ہزار روپے دیے جائیں لیکن سرکار اس سے سہمت نہیں ہے اور یہ بجائے کہ کچھ مسئلوں کو لے کر سہمتی نہیں بن پا رہی ہے ہماری ساتھ بی جے پی کے پروکتہ بیریندر سنگھ چوہان فول لائن پر جڑے ہوئے ہیں بیریندر جی سواگت ہے آپ کا جی شکریہ نیام ایک سے چونتیس اے کو لے کر پانی پت میں پانچ سو سکول بند رہے اور وہ ساف ساف آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ہٹ دھرمیتہ دکھائی جا رہی ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سولج نہیں پا رہا ہے نیجر سکولوں کی منمانی اپنے چرم پر ہے کیا وجہ ہے کہ بیچ کا راستہ نہیں نکل پا رہا ہے اور کب تک نکل پائے گا دیکھیں کہیں بھی سرکار کی اور سے کسی ہٹ دھرمیتہ کا پرشن نہیں ہے سرکار کا پریاس یہی ہے کہ جو گریب بچے ہیں جن کے کلیان کے لیے یہ نیم بنایا گیا ہے جن کے بھلے کے لیے ماننی عدالت نے بھی نردیش چاری کیا ان کے ہیت نشت روپ سے پراتھمک ہیں پہلے ہیں سب سے اوپر ہیں سرکار کا پریاس یہی ہے سرکار اس بات کے لیے میں تو پریاس کیوں یہ کہوں گا کہ پرتیبت ہے کہ ان کو ان کا عدیکار ملنا چاہیے رہی بات نیجر سکول سنچالکوں کے سوالوں کی اور ان کا یہ کہنا کہ ان پر آرثی پوچ پڑھ رہا ہے کہ یہ ستیاں جٹل ہیں ایک سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سب نیجر سکول کسی آرثی سنکٹ میں نہیں ہے اور کچھ سکول ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے اس نیم کے تہت داخلے کر کے جو جرورت مند بچے ہیں ان کے کلیان کا جو سرکار کا عدالت کا نردیش ہے اس کا نوپارک کرنے میں دکت ہو تو سوال یہ ہے کہ بیچ کا راستہ کہیں نکل جائے گا تو وہ بیٹھ کر کے پرسپت سمواد سے نکلتا ہے اور سمواد کے لیے پل بھر کے لیے سرکار کی طرف سے دروازے جہاں تک میری جانکاری ہیں بند نہیں ہوئے ہیں ہٹ دھرمیتا سرکار کی طرف سے نہ ہے نہ ہوگی جہاں تک میری سمجھ کہتی ہے نیجر سکول سنچالکوں کو تھوڑا اپنے رویے کو لچیلا بنانا پڑے عدالت کے نردیش سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے ساتوں سے پیچھے نہیں اٹھ رہے ہیں اور آخر یہ بیٹھا کب ہوگی کب سہمتی بن پائے گی کیونکہ انڈجر سکول سنچالکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آگے ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں تو وہ اگراندولن کریں گے جس کا سیدھا اثر پردیش کے جو بچے ہیں ان پر پڑے گا اور ساتھی وہ بچے جو کی راہ تکتے ہیں کہ ان کا داخلہ اس کم سے کم نیم کے تحت اچھے سکولوں میں ہوگا نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی طرف سے کہیں کوئی نہ تو پہلے بھی سموات کے دروازے بند نہیں کیے گئے آج بھی بند نہیں آندولن کر کے کہنا وہ نیجی سکو سنچالکوں سمیت ہر ناغریک کا سمویدھان پدست عدکار ہے ہم اس کو بھی کوئی چنوٹی نہیں دے رہے پرنٹو آپ آندولن کر کے یا اپنی بات کہنے کی پرکریہ میں وہ سینکڑوں ہجاروں لوگوں کا نقصان کریں ودیارتھیوں کو ہانی پہنچائیں یہ کہاں کی سمجھداری ہے یہ پرشن اوشہ ہے جس کا اتر نیجی سکو سنچالکوں کی اسوسییشن کو دینا پڑے گا چلے چوان سب بہت شکریہ آپ کا اس تمام باتشیت کے لیے تو سرکار نے اپنی طرف سے باتشیت بند نہیں کیے کسی بھی طرح کی سرکار کی طرف سے دروازے بند نہیں کیے گئے ہیں یہ کہنا ہے بی جے پی کے پروکتہ کا لیکن کیا وجہ ہے کہ سرمتی نہیں بند پا رہی ہے دھرمتہ کس طرف سے ہے یہ دیگر مسئلہ ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے بچوں کا جو پھاوشہ ہے وہ پس رہا ہے چوانے اسی کے ساتھ خاص قبر میں فلال اتنا ہی لیکن